یمنا نگر میں آج سی ایم فلائنگ نے کرشی ویبھاگ میں چھاپے ماری کا ایک بڑا خلاصہ کیا ہے دراصل پچھلے کچھ سمیہ سے جیلے میں کسانوں کو خاد نہیں مل رہا تھا اور خاد کے لیے کسانوں کو لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتی ہیں دراصل یمنا نگر کے پورو ڈی ڈی اے رہے ادھکاری نے اپنے ہی ایک ساتھی گریوال سے مل کر خاد کی سیدھی سپلائی بورڈ فیکٹری میں کرنی شروع کر دی اور ایسے میں ایک ویٹس ایپ میسج کیا گیا جو کہ سیدھا پلائی بورڈ فیکٹری تک پہنچایا گیا اس میسج میں صاف لکھا گیا تھا کہ اگر کسی کو بھی پلائی بورڈ فیکٹری کے لیے یوریا چاہیے تو وہ گریوال سے سمپرک کرے ایسے میں چھوٹے موٹے خاد وکریتا کی دکانوں پر تالہ جڑنے کی نوبت آ گئی تھی شہر میں اگر کوئی خاد بیچ رہا تھا تو وید دو لوگ تھے ایک گریوال دوسرا سمپر سمپر کے خلاف پہلے ہی کئی اوید خاد کو لے کر ماملے درچ ہو چکے تھے لیکن باوجود اس کے پرشاسن کے کسی بھی ادھکاری نے اس ڈی ڈی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لہٰذا جب تک یہ ادھکاری یمنہ نگر میں رہا تب تک خاد کی کالا وزاری پوری زورو شورو سے کی گئی لیکن اس کے جاتے ہی اب جانچ سامنے آنی شروع ہو گئی ہے ہنس کپ ستروں سے پتا چلا ہے کہ جو یہ یوریا خاد بکتا تھا انہی کی ملی جلو سے کام چڑھ رہا تھا کون ادھکاری ہے اور کس لیول پر یہ تذکری کروا ہے یہ گدارہ جین ڈی ڈی اے تھے یہاں پر لگے ہوئے اور وہیں اپنا ٹیکنیکل خاد کا ایک گریوال نام کا ویکٹی لائے تھے انہوں نے میسی دیا تھا فیکٹری اڑیوں کو کہ آپ جو ہے نا اسی سے خاد لینا ہے اپنے ٹیکنیکل اور کسی سے نہیں یہ تو اس میں میسی تھا کافی عادمیوں کو دیا گیا تھا فیکٹری اڑیوں کو جو یہاں پر جن جو یوریا خاد لیتے تھے وہ رو ٹیکنیکل کی لیے ہے لیکن ٹیکنیکل کچھ آدمیوں نے لیا لیکن لیتے پھر بھی یہاں پر جمناگر میں یوریا ہی لیتے ہیں یوریا گلو بنانے کے کام آتا ہے وہ سستہ پڑتا ہے جو ٹیکنیکل خاد ہے وہ مہنگا پڑتا ہے کچھ سیمپل لیے گئے تھے کیونکہ جو کہیں آب آدمی ایسا کرتے ہیں جیسے مالیہ یوریا کو ٹیکنیکل خاد میں بدل کر کے اور وہ پکڑتے ہیں وہ مہنگا بکھتا ہے اور اس یہی کارنہ ہے وہ کمپنی اپنی لے گئے لیکن جو وہ سیمپل فیدہ باد بیچ جے گئے تو وہاں سے جو ہے نا وہ واپس آگے سبی سبندیت لیب کو بیچ جو پھر وہ کرنال بیچ جے گئے کرنال سے جو ہے نا یہ سیمپل پھر واپس آگے کہ ان کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ابھی تک بھی یہی رکھے ہوئے سر کوئی یوریا پکڑی گئی تھی اس کے سیمپل لیے گئے تو وہ بھی آفیس میں پڑے ہوئے ملے وہ میں نے نہیں دیکھے ابھی وہ بھی ٹیم دیکھنے جا رہی ہے ابھی اس کے بارے میرے کو نول جنی ہے دوران یہ بات نے سامنے آئی ہے اس کی جانچ جو ہے نا مارے پاس ایک گریوال کی ہے گودارہ جی کی اور ایک سمیت جو خات بکرہتا ہے جس کے اخلاف مقدمے درجے کاروائی جو ہے نا اس کی جانچ پہلے سے مارے دوارہ جانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ یمنہ نگر میں گریوال اور سمیت کا نام عوید خات کو لے کر اول نمبر پر ہے ایسے میں اب سیم فلائنگ کی جانچ اس پورے معاملے میں کیا رنگ لاتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا پنجاب کسی ٹی وی کے لیے یمنہ نگر سے تیلک بھارتواج کی ریپورٹ